اسلام علیکم جی ہوف پوری سب ٹھیک تھا کہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھا کہوں اور یہاں پہ جی رات کو میں نے جو کورا بازگیر سے نکال کے باہر رکھا تھا بالکنی میں تو رات کو پھر میرے خیال سے یہاں پہ کوئی لومڑی آئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو پرانٹ کا کام کرتی ہے نا عورت اس نے مجبتایا تھا کہ اس کو ٹوکری میں رکھا کرو یہاں پہ ایک لومڑی آتی ہے اور وہ لے جاتی ہے آکے یہ سارا کچھ اس نے کھینجنے کی کوشش کی ہے اور اسی کوشش میں سارا کورا مطلب ببائی نکل آیا اور شاہ پر جو تھا وہ پھٹ گیا اب آتی ہے باری جی میں داکٹروں نے تو مجھے دے دیا ہے صاف صاف جواب انہوں نے کہا ہے جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا آپ کی ہڈیاں جو ہیں نا وہ بلکل ٹھیک تھاک سلامت ہیں لیکن میں ان کو بولا کہ مجھے تو دردیں بڑی رہتی ہیں میں تو بڑی مشکل سے بیٹھتی ہوں اور بیٹھنے کے بعد جب دیر پا بات اٹھتی ہوں تو مجھے تو اتنی درد ہوتی ہے مجھے ایسے لگے گا کہ مطلب میری ہڈی ٹوٹ جائے گی تو اس نے بولا کہ آپ پہلے نمبر پہ تو اس نے سارے ٹیسٹ جو لینے تھے میرا بلیڈ ٹیسٹ لیا اور میرے ایکس رے کیے اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا اس نے کہا سب کچھ ٹھیک تھا کہ اسلامت ہے الحمدللہ اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ یہاں تو آپ فیزو تھرافی کے پاس جائیں میں نے کہا کہ میں لازٹ ٹائم گئی تھی ادھر فیزو تھرافر کے پاس اور اس نے میری ساتھ کافی زیادہ میں نے وہاں پہ جا کے ایکسرسائز کی گئی اور وہ ایکسرسائز جو ہے میں میں کنٹینیو نہیں رکھ پائی کیونکہ اس لیے بچوں کے ساتھ بلکل ٹائم ہی نہیں ملتا تو اس نے کہا ہے کہ اب آپ ورجش کیا کریں یہاں پھر آپ سائیکل چلائیں تو بس میں وہی ہی کر رہی تھی تو قریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بس میں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے مشکل صحیح دس منٹ نکالتی ہوں پھر اپنے آپ کو ہمت دیتی ہوں پھر اپنے آپ کے ساتھ سمجھوتا کرتی ہوں اور پانس منٹ پھر اوپر لگاتی ہوں ابھی مجھے کبھی کبھی بیچ میں ٹائم مل رہا ہے کبھی کبھی میں نہیں کر رہی ایک دن کر لیتی ہوں تین دن چھوٹی کر لیتی ہوں تو دپینڈ کرتا ہے کہ بچے کتنا ٹائم دیتے ہیں اور میں کتنا ٹائم نکال پاتی ہوں بوکھ لگنے سے پہلے پہلے میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ کام کر لوں اگر ہو جائے تو لیکن تین تین چھوٹیاں بیچ میں ہو رہی ہیں اب باہر کی بیل بجی تھی تو ہم سب باگ گے باہر پارسل آیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بات مطلبتی ہوں اور ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی بھی شیئر بھی کروں گی میں تیار ہو چکی ہوں جہاں پہ میں نے بریانی جو ہے نا وہ بنا دی ہے اور چابل بھی بائل ہو گئے ہیں بات ان کو دام لگا آکے نا ہم لوگوں نے نکل جانا ہے پولیس ٹیشن آج ہماری پوائیمنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پولیس نے لیٹر بھیجا ہے کہ فیتا پہ آپ نے حملہ کیا ہے اور گواہ بھی آئے گا وہ آج جس نے ہمیں دیکھا تھا اس طرح کرتے ہوئے تو وہاں پہ ہماری ٹرمین ہے بچے گاری میں چڑے گئے ہیں وہ دیکھے ٹائم ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں ایک بجے تک ہم نے وہاں پہ پہ پہنچ جانا ہے میں نے کہا بریانی بنا جاتی ہوں اور آ کے کھا لیں گے انشاءاللہ خیر سے واپس آئیں اور پھر آ کے بریانی کھائیں گے اچھا دی ہم لوگ نا پولیس ٹیشن کے باہر پہنچ گئے تھے یہاں پہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کون کو اندر جائے گا کیونکہ لیٹر کے اوپر میرا نام لکھا تھا اور فیضہ کا نام لکھا تھا اس لئے ہم لوگ دونوں نہیں جانا تھا لیٹر میرے ہاتھ میں تھا تو بچوں کو لے کے میں اندر آ گئی تھی فیضہ کو فجر کو اور عیسیٰ کو لے کے لیٹر میں نے ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے تقریبا 10 منٹ ویٹ کرنا پڑا ہے اس کے بعد ایک آفیسر لڑکی آئی تھی اس نے ہمارے ساتھ باتیں مگرہ کہ اس نے کہا ڈون میچر لے گیا یہ وہ آپ ہم نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے تو اس نے ہمیں بہت تسلی دی اس نے بولا آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو ٹینشن نہ لے آپ نے بلکل بھی نہیں گھبرانا بہت اچھی پولیس واری تھی پہلی دفعہ دیکھی ہے اور بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی ہماری فیملی کو اور ایک بچہ تو ہمارا بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا محمد علی اس نے تو ہمت ہی نہیں کی جانے کی وہ اتنا ڈرہا ہوا تھا کہتا ماما میں نے نہیں ساتھ جانا میں نے کہا بیٹے چلو میرے ساتھ ان کو پتا چلے میرے واشاءالہ چار بچے ہیں تو اگر سٹریس میں میں نے اگر بچوں کو ڈرانٹی دیا ہے تو کیا ہو گیا اس میں کون سی آفت والی بات ہو گئی ہے تو میں ساتھ چلو تو وہ گھبر آ کے نہیں نکلا گاری میں بیٹھا رہا اور ہزبینٹے ساتھ اور ان کا ایک دوست تھا جو فل اس نے کیا ہوئے اس کو بڑی اچھی لینگوی چاہتی ہے لیکن اس کا مطلب کوئی کام نہیں تھا ہم نے ان کو بولا بھی تھا کہ ہمارے پاس ایک آدھ بندہ ہے دون میچر تو اس نے بولا کہ نہیں ہم خود اس کو اپلائے کریں گے اور خود بلائیں گے جو ہمارا ہوگا یہ بلانی چلے گا میں نے ہم نے کہا ٹھیک ہے اسے در سے پھر ہم لوگوں نے مارکٹ کا روح کیا اور میرے بس اتنی بوتلیں کٹھی ہو گئی تھی نا گھر میں تو میں نے اس کے تقریباً پندرہ یورو بٹے ہیں میں نے وہ پلاسکی کی بوتلیں نا وہ میں نے ڈال کے نا اس کے اندر تو پندرہ یورو مجھے واپس ملے میں ہوں لیدہ ہی راہ لینے میں کہہ میں کیونکہ وہ نا چاہیے ہوتا ہے بار گیلڈ بھی اور خاص کر کے کوائن بار گیلڈ تو ہوتا ہے مارے پاس لیکن وہ کوائن ہوتے ہیں وہ پھر کام آ جاتے ہیں کبھی آپ نے اس طرح کی این کوفن باسکٹ لینی ہوتی ہے اور کبھی آپ نے کفے پینی ہوتی ہے کفے کی مشین میں ڈالنے کے لیے بڑے کام آتے ہیں بڑی چیزیں لینے تھے میں نے بس پھر میں نے لے لی اور بس لیتی گئی لیتی گئی لیتی گئی اور پھر کچھ ہو چیزوں کی تو آج آج کل تو آفر ہی نہیں لگ رہی اتنی خاص برحال کوئی بات نہیں جب چیزیں لینی ہوتی ہے اب آپ یہ نہیں دیکھتے آفر لگی ہے یا نہیں لگی برحال میں سارے چیزیں لے لی آرو لیے تھے یار اتنے مزے مزے کے آرو تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بینگن ایک یورو کا ایک بینگن ملا ہے اور ساتھ میں زکونی ملی ہے تین یورو کی کلو اور ساتھ میں یہ میں نے مولی لی ہے لوٹیاں بنانے کے لیے شملا مرچ بھی کافی سستی ہوئی تھی تین یورو سے تین تین یورو کی ہوتی ہیں یہ پورا ایک پیکٹ اور وہ بھی تقریباً ایک انتیس کا مجھے ملائے یہاں پہ فجر نے ببلز کا بندل پکر لیا تھا ڈی بی بھی اور ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر فضا چلی گی تھی اوپر بچے کیا مجھے لگا عیسہ بوکھا ہوگا محمد علی بوکھ ہے جب میں نے کیک لیے نا میں نے فوراں سے فضا کو بیجا میں نے کہا جاؤ بچوں کو دے کیا اوپر جا کے یہ میرے پیسے بنے تھے 70 یورو اور 6-8 سینٹ اتنی لمبیلیس ٹی پیاز سب کچھ ختم ہوا تھا اگر نہ بھی ختم ہو تو میں جب چکر لگاتی ہوں تو پھر ٹوکڑی بڑھی جاتی ہے الحمدللہ اچھا جی اب میں یہاں پہ آکے کھڑی ہوں فضا کو میں نے بیج دیا تھا اوپر اوپر سے مجھے آوازیں آ رہی تھی ماما پابا ادھر نہیں ہے میں نے کہا ادھر دیکھو وہاں پہ ریسٹنگ روم میں گئے ہوں گے جہاں پہ چیئر وغیرہ لگی ہوتی ہے نا وہاں پہ تو اوپر سے میں نے اس کو بولا دوسری سائٹ پہ دیکھو یہاں پہ لیفٹ میں ہم فس گئے تو فجر کہتی میں نے بٹن دبایا ہے اس نے بٹن دبا دیا اور پھر ہم لوگ ادھر ہی لٹکے رہے بیچ میں تقریبا ایک منٹ کے بعد میں بائی نکلی تھی میں بڑی پریشان ہوگی میں نے کہا میں ادھر ڈک گتی ہوں اور اندر نا سگنل بھی نہیں آ رہی تک کہ میں اس برن کو کال کر لیتی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس پھول جائے گا بس میں اب ڈکی ہی ہوں تو میں ڈکی ہی رہوں گی الحمدللہ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے بٹن شیڈن دبائی ہے اور پھر سے جو لیفٹ ہے نا وہ مطلب رک کے کھل گئی تو الحمدلللہ میرے صرف تو ایسا ہوا ہے پہلی دفعہ پہلے پہلے تو میں شروع شروع میں ڈڑتی ہوتی تھی لیفٹ سے میں کہتا ہی کہ میں لیفٹ میں آنا جانا ہی نہیں کرنا اور کیونکہ میں ایک دفعہ ایسا میرے صرف پہلے بھی ہو چکا ہے نا اس لیے یہاں میں نے بڑے کتے دیکھے ہیں لیکن ایڈا بس برا کتا میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ ذرا دیکھنا ذرا میں نزدیک جاتی ہوں اس کے توبہ 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 سکے مو والا کتا ہوئے 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 بیڑا گرک اس طرح کے کتے میرے ذرا نہیں پسند مجھے جرمن شاہ فر پسند ہے وہ بھی دیکھنے کی حد تک یہ دیکھیں میرے میاں ایدھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو دوسرے ایریا میں ڈونڈ رہی ہوں پر ہر بڑے ریلیکس کر رہے ہیں کہتے ہیں تیرا منڈا توانی یہ تنگ بڑا کردہ ہے اے تو ماسہ تنگ نہیں کردہ حالانکہ پکھاوی ہے ایسا تیم میں کہتا ہر سے یہ تاری کی سمت چنگی ہے ورنہ منڈا تو ہر وقت تنگی کردہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ابھی میں اس کے سامنے آئی ہوں تو مجھے دیکھنے کے لیے ایک اور چیز مل گیا کہ ایسا گیڑ گیا ہے ان منڈا تو یہ اتھے لمحہ پہ آگیا ہے ماما آگئی ہے تو ماما انچوب چوب کرائے گی پھر وہ تھی سامنے تو ماسہ بھی نہیں اگر روندے بھی ہوں تھی ہاس پیندے رہے تو ماں وہاں دیں نکھ رہے باہر بارش ہو رہی تھی دیکھنے جا کے وغیرہ بچوں کو میں پہنا آکے لائی تھی اور پھر بارش میں جب پانی کھڑا ہوتا ہے آپ نظر آ رہے آپ کو پھر اتھے پیر مار دینے چھٹا پاندین سیڈا تھے مزا لیندے ہیں بارش دا میں کہے پتر اگر بارش دا صحیح مزا لینے تو پاکستان جا کے لیو جتھے تقریباً دریا بن جاندے نے جدو بارش ہون دیئے جو دا کہتی ماما یہ مجھے آپ کیا دکھا رہی ہو خالق سویرہ نے کون سی ویڈیو بیجی ہے میں نے کہا کون سی ویڈیو بیجی ہے پاکستان میں ہر طرف سلاب آگیا ہے بارش آگی خالق سویرہ کے گھر میں پانی جا رہا تھا میں نے اس کو بولا بٹا ایسا ہوتا ہے پاکستان میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہر طرف چل چھائیاں چھائیاں ہو جاتا ہے تو اگر بارش کا سہی مدار دینا تو تمہیں میں وہاں پہ جا کے ایک ایسے سین دکھاؤں گی تم نے کہنا ماما ہم کون سے دنیا میں آگئے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو کھینٹ کھینٹ کے لائے کہ انہی پہ یہاں ایسے ہونڈا ہتھو نکل نکل جانتا ہے میں انہی ببل کھانی ببل انہوں نے ببل دیکھے پھر سکون لینا ہے انہوں سے کہ وہ کہے کہ چھوٹے بچے نے ببل نہیں دی دی ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح سوچ رہے ہیں چھوٹے بچوں کو تو بلکل بھی ببل نہیں دینے چاہیے اب گڑی کا بوا میں نے کھول دیتا ہے ان کو اندر وار لیتی ہوں ان بکریوں اور بکروں کو ڈاک دیتی ہوں اور چلو جی بابو اندر جا کے اب ہم لوگ گھر آ چکے تھا گھر آ کہ میں اتنی تھاگ گئی اتنی تھاگ گئی تھی میں نے کہا فیضا بیٹا تم ساری چیزیں اس شاپروں کے اندر سے نکال دو پیکٹس کے اندر سے اور جو فریج میں رکھنے والی انڈیجن تک بریانی جاری ہے کھانی نہ لینی کیونکہ پوکر تھانو بڑی لگی تھی ادھر سے آکے ہم نے بریانی کھانی تھی اور دم پہ میں لگا کے چلی گی تھی شورا بند کر کے میں نے کہا جتنا سیکھا تھا نا اس کے نیچے اس سے دم بہت اچھا لگ جانا تھا تو پھر واپس آکے یہ چیزیں نکالی میں نے کہا فیضا ٹیبل پر رکھ تو کہیں خراب نہ ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ کہ گرمی ہے اب اس کو مکس کر لوں گی اور پلیٹر میں ڈال کے دے دوں گی بریانی بڑی مزے دار بنی تھی آج میں نے تین گلاس بریانی بنائی تھی مجھے لگا تھا دو گلاس سے زیادہ میں اچھی نہیں بنا پاؤں گی لیکن میں نے کوشش کیا اور میری کوشش کام یاب ہو گیا لیکن تھوڑی سوکی سوکی لگ رہی تھی مطلب مسالہ بہت کم تھا اور میں بلکل مسالے والی مطلب بنانا چاہتی تھی مطلب تھوڑی سپائسی سپائسی ہو سپائسی تھی انہی سی دن مگی دسان ٹھیک ہے اب فیضہ نے کہا تھا ماما میں نے مشروبز لینے تو میں اس کو صبح مشروبز بنا کر دوں گی سٹے بھی ہم نے لے لئے تھے اور کافی زیادہ میٹھے تھے آپ کو پتہ ہے سٹے پھر ادھر کے اسی طرح کی ہوتے ہیں جو لوگوں نے کھائے ہوئے وہ انہوں کو پتہ ہے جو پاکستانی چلی ہوتے اس کا اپنا ہی مزے ہیں میرے انہی سب کی میں نے پلیٹوں میں ڈال دی تھی یہاں بھی فجر روس نے لگ پڑی کہتی ہے ماما میں اس کو ہمیں شہ دوسری پلیٹ میں کھانا دیتی ہوں وہ جو ٹوٹے نا وہ پریشان ہوگی کہ میرے لئے میری ماما نے کیوں نہیں رکھا تو وہ نیچے بیٹھے ہوئی میں نے کہا فجر یہ آپ کے لئے یہ ہے دیکھو تو صحیح اسہ تو سویا ہوئے اور ایک ماما کی پلیٹ ایک بابا کی ایک فیدہ میں مدلی کی اور ایک آپ کی بس پھر میں مدلی کہتا ہے ماما چٹنی بھی بنا لو پہ دینے کی میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے بنا لیتی ہوں تم لوگ کھاؤ شروع کرو میں بنا لیتی ہوں یہاں بھی میں نے انار کا جوز پیلایا تھا مروض کا بھی اور مکس فروٹ کا جوز پیلایا تھا بڑے مزے کہ یہ جوز ہوتی ہیں اور آج ان کی نا انگے بوٹ لگی ہوئی تھی ایک کواری میں کہا پھر بریانی دا پاسا پر تالا جو دبارا لوڑ پہ ہی تے پھر تھوڑی ساری گرمی روے گی ٹکڑ میں دے دیتا ہی چٹنی بن گئی ہے پر صرف خادی میں آئی سی ہس بند کہنے لیے اگر تھوڑیاں مچ جانے ویچ چٹنی بنا رہی ہیں میں کہہ فیدہ دے پاپا میرا کر کے پاؤ تو سئی تانو بکھو مزا نہ آیا نہ آیا تے میرا نا ارفان تہ ترنا کیرن اے کیا بولا ماما جانے چپ کرو فجر فیدہ نا ایسے کرو اچھا یہاں پہ میں پری بریانی کھا رہی تھی بڑا مزا آرہ تھا چٹنی ڈال ڈال کے ساتھ میں کوکا پھی رہی تھی میں کہہ موٹیاں ہونا لے کوئی کامنا چھڑی بی بی ایک دن ایک دن سہی کھا لینے دو جھر دن تباہی مچا دینے جب میں شروع شروع میں جرمنی میں آئی تھی نا تو میں کھانے میں بڑی میچے ڈالا کرتی تھی مجھے نا اس آپ کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنی میچے ڈال لیاں یہاں پہ آکے اور اب تو میں بڑی کم ڈالتی ہوں تو میں نے ساری چیزیں نا فریج میں رکھ دیا فریج ساف کر کے یہ میرا لاست والا کام تھا جو میں نے رکھ دیا اور پھر میں نے فریج کو اٹھا کر کے بند کر دیا یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں فریج میں سیٹ کر دیا بڑیانی کھانے کے بعد اور چائے پینے کے بعد اب میں دوبارہ سے چائے بنا رہی ہوں لیکن یہ جو چائے ہے نا ہزبینٹ کی نہیں ہے محمد علی کی ہے اور بھائی کی ہے ماما آپ نے میرے کیوں نہیں بنائی کیا نہیں بنائی چائے کیونکہ لڑکیاں اتنی چائے نہیں پیتی رنگ کالا ہو جاندہ اچھا یہاں پہ نا اچھا یہاں پہ ہم لوگ نا وہ جو صوبہ پیارک کی ٹائیہ تھا نا وہ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ایک موبائل ہے گوگل پکسل پرو کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیپ ٹوپ ہے آپ کو میں بتاؤں اگر آپ نے یہ والی اوفر کا موبائل خریدنا ہے نا تو آپ کو یہ موبائل کے ساتھ لیپ ٹوپ بلکل فری ملے گا اور کتنے دنوں سے بھائی دیکھ رہے تھے تو بھائی کو موبائل بھی مل گیا ہے ساتھ سو یورو میں اور ساتھ میں یہ جو لیپ ٹوپ ہے بلکل فری ہے نا اچھی اوفر ہے نا آپ بھی ایسا ہی کریں اور لیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ویسے میرے ہزبین کے پاس گوگل پکسل پرو ہی ہے زیبن پکسل پرو ہے نا ازا گوگل پکسل زیبن پرو ہاں یہ والا ہزبین کے پاس پہلے یہ بھائی نے اب مگوایا اور اس کے ساتھ نا اب یہ لیپ ٹوپ بلکل فری مل ہے اور شاید بھائی نے نا ہر مہینے کے کس طور پر یہ موبائل لی ہے ٹھیک ہے اب وہ چیک کر رہے تھے اس کے کتنی ریم پر کتنی جی پی ہیں تو موبائل کے جتنا ہی تھا اب یہ پیک کر دیں گے پتہ نہیں اب رکھ رہے ہیں انہوں نے کہت بیج دینا ہے اب مجھے نہیں پتہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ